ہیلو گائز میں کلسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی گرین نرسری سوگت ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ تو آج ہم گائز بات کرنے والے ہیں ایرو کیریہ پلانٹ کے بارے میں جسے ہم کرسمس بھی کہتے ہیں یہ فرینڈز ہمارا کافی خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے یہ ہمارا 25 دسمبر کو کام آتا ہے ہم اس میں ڈیکوریٹ کرتے ہیں کافی خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اتنا ہلڈی پلانٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھے سے گروہ کر رہا ہے آج ہم اسی پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم اس کی کیرٹیپس کے بارے میں جانیں گے کہ ہمیں اس پلانٹ میں کتنی خات دینی ہوتی ہے ہمیں پانی کب دینا ہوتا ہے کتنے ٹائم میں دینا ہوتا ہے ہمارے پودے کی مٹی کیسے ہونی چیئے ساری جانکاری دیں گے فرینڈز ہم آج اس ویڈیو میں آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا اور لڑ سک دیکھنا اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں آئیے فرینڈز ہم ہمارے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہے ہمارا ایرو کیریہ پلانٹ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہلڈی پلانٹ ہے کتنے اچھے سے گروہ کر رہا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس پلانٹ میں ہماری مٹی کیسے ہونی چیئے تو فرینڈز ہماری اس پلانٹ میں مٹی ہونی چیئے 40% آپ کی ریت ہونی چیئے 30% اور آپ کی خاد ہونی چیئے 30% اس سے آپ کا پلانٹ اچھے سے گروہ کر پائے گا جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ پلانٹ کتنا اچھا گروہ کر رہا ہے یہ ہم نے پوٹ میں یہ سب مکس کر کے مٹی کو لگایا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کیمکل فرٹیلائزر کا بلکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو ادھر وائس آپ کا پودھا سوکنے کا چانس بہت ہے اور مر بھی سکتا ہے آپ کا پلانٹ اگزامپل کی طور سے میں آپ کو ایک بیڑ لے کے دکھا دیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہمارا پلانٹ ہے ایرو کیریا کا اس کے پتے سائیڈوں سے جلنے لگ گئے ہیں اس کا ایک ہی کاران ہے فرینڈز یہ ہمارا پلانٹ دھوپ میں رکھا ہوا تھا یہ ہمارا بیسکلی انڈور پلانٹ ہے اور اسے چھاؤں میں رہنا زیادہ پسند ہے یہ اگر آپ دھوپ میں رکھو گے فرینڈز آپ کا بھی پلانٹ ایسا ہی جل جائے گا اور ایک کاران ہے فرینڈز آپ کا پوز ہے سوکنے کا اگر آپ کا پلانٹ چھوٹے پوٹ میں لگا ہوا ہے تو آپ اسے کسی بڑے پوٹ میں سفٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا پلانٹ اچھے سے گرو کر پائے اور بہت اچھا ہیلدی بن جائے پہلے جیسا یہ ہمارے پاس کچھ ایرو کیریا پلانٹس ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت پلانٹ ہے کتنا اچھا گرو کر رہا ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں یہ پلانٹس تو آپ کو یہ پڑے گا 150 روپیز کا ایک پلانٹ پڑ جائے گا راکیش نرسری سے آپ لے سکتے ہیں میں ایڈرس دسکرپسن میں دے دوں گا یہ پلانٹ دیکھیں فرینڈز دس انچی پوٹ میں لگا ہوا ہے دو فٹ کا ہمارا پلانٹ ہے ایسا پلانٹ آپ کو کسی بھی نرسری میں نہیں ملے گا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے لے سکتے ہیں چینل کو سسکرائب کیجئے گا پتہ کلے بائی